اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں صرف خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم پاکستان کی ایک نامور اداکارہ کے مطالق انٹرسٹنگ انفرمیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی فلم انڈرسٹری کی جانی مانی اداکارہ بابرا شریف کی کیا آپ جانتے ہیں ان کا تعلق کس قاندان سے ہے اور یہ فلم انڈرسٹری کا حصہ کیسے بنی؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب اس فیڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئیو انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تفصیلات کے مطابق زندہ دلانے لہور میں ایک شخص رہائش پسیر تھے جن کا نام شریف خییو یعنی شریف کھی والا تھا ان کا دیسی گھی کا تھوک کا کاروبار تھا ان کی تین بیٹیاں تھیں بڑی بیٹی کا نام فردوس شریف منجلی کا نام فاخرہ شریف جبکہ سب سے چھوٹی اور سب سے خوبصورت بچی کا نام بابرہ شریف تھا ایک بڑے ادارے کے مالک نے جب بابرہ کو دیکھا تو انہوں نے جیٹ نامی ایک واشنگ پاودر کی مشہوری کیلئے ان کو مندخب کیا کہ وہ اس میں موڈلنگ کریں کیونکہ جیٹ کو اس وقت ایک بڑے برانڈ کے مقابلے میں مطارف کروایا جا رہا تھا اس لیے ان کے مالک چاہتے تھے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمینہ رہے یہ اشتہار بہت ہٹ ہوا اس اشتہار میں دھو مچانے کے بعد بابرہ شریف کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایک ہدایتکار شباب کرانوی نے اپنی فلم میرا نام ہے محبت میں پتور ہروین کاسٹ کر لیا اس فلم کے ہیرو قلام مہی ادین تھے اور ان کی بھی یہ پہلی فلم تھی اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد بابرہ شریف نے اپنی کامیابے کے جھنٹے گارنا شروع کر دیئے یاد رہے بابرہ شریف کی بہن فاخرہ شریف کو بھی شباب کرانوی نے ایک فلم انسان اور آدمی میں کاسٹ کیا تھا مگر فاخرہ پردر سکرین پر کامیاب نہ ہو سکی اور ایک ہی فلم میں آنے کے بعد واپس اپنے گھر جا بیٹھی ان کا گھر اس وقت لاہور کے پوش علاقے گل برک میں تھا فلمی ہیروینوں کو اپنی متعدد غلطیوں یا قسمت کی وجہ سے زوال بھی آتا ہے لیکن بابرہ شریف کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے مشہور اینکر کامران شاہد کے والد فلم سٹار شاہد سے شادی کر لی تاہم آج بھی ادکارہ بابرہ شریف اپنے ایم ایم آلم روڈ گل برک والے گھر میں گزرے شاندار وقتوں کی یاد میں کھوئی رہتی ہیں اور پالتو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی ہیں بابرہ شریف سو فلموں میں کام کر چکی ہیں اور اپنی بہترین ادکاری کی وجہ سے بہت سے اوارڈز حاصل کر چکی ہیں آپ کو بابرہ شریف کی سب سے اچھی فلم کونسی لگی کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں ایسے ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ